موسیقی میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے دوستو اس سطر کی دہائی میں رومنس اور ایکشنز فلم اس کے ساتھ ساتھ کشوردہ کی بھی چرچہ تھی اور کشوردہ کے پاس پھر گیت سنگیت کے لیے کیونکہ مدوبالہ کی ڈیت ہو چکی تھی اور اس کے بعد کیونکہ اس کا رومنس کا جو کھیل تھا وہ ختم ہو چکا تھا دنیب کمار پھر اس کو بھی کشوردہ کے پاس آنا پڑا کیونکہ کشوردہ کا سٹار بلکل بلندیوں سے آگے جھو رہا تھا اور کشوردہ کا جو یوڈلنگ سٹائلز اور موڈر سٹائلز سنگنگ جو تھی بہت کمیاب رہی اور اس میں چند چند شوخ مستی اور کئی گیت سے گیت رہے جس میں مشاعری انمبرشی کی اور کئی پروٹو کی لئی دوستو یہ گیت کون سا تھا اس کی جنکاری دیتے ہیں دوستو یہ گیت جنہوں نے خود گایا ہے سیونٹی نائنٹین سیونٹی فور کا فلم سے سگینہ کا فلم کا گیت جس میں گیت ہے دوستو یہ گیت سنگیت ان کا پہلا رہا جس میں کشوردہ کی آواز تھی اور جن میں ایکٹنگ سائلز اور ایکسپریشن جو تھے وہ دلیب کمار کے رہے جن کے دوسرا ہم گیت حمدی بچن کا جو انہوں نے خود محمد رفی کے ساتھ گایا تھا اور یہ گیت کون سا تھا دوستو اس کی چرچہ ہم کریں گے نائنٹین سی ایٹی ونس میں ایک گیت ان کے لیے وہ گیت تھا ایٹی ون کا چل چل میرے بھائی چل چل میرے بھائی تیرہ ہاتھ پڑھتا ہوں چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ پڑھتا ہوں تیرے ہاتھ جڑتا ہوں چل چل میرے بھائی اے شارہ اور چاہے کھا اور چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ پڑھتا ہوں تیرے ہاتھ جڑتا ہوں چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ پڑھتا ہوں دوستو اس میں دو ورژنس ہیں اس گیت سے گیت میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ صدی کے ماہ نائکس حفیدہ بچن رہے یا دلیب کمار رہے تریجیڈی کیمس ایموشنلس ڈیفٹرین ایکسپریشنس اینڈ دوسری بات ہم اس یہاں پہ یہی چرچک کریں گے کہ شوردہ کیونکہ دلیب کمار اس کی پتنی کو تو انہوں نے شادی کر لی تھی لیکن اس کی ڈیت کے بعد کہ شوردہ نے دلیب کمار کے لیے گیت گایا وہ گیت بہت مفضل ہے وہ گیت اچھا رہا یہاں پہ ہم نے بچن جو محمد رفی کی آواز کی جو گیت گاری کے لیے گیت کے لیے آواز عمر دی تو کونسا ورژنس آپ کو پسند ہے کومنٹس میں ضرور دیں آج ہم دونوں کے گیت سے گیت کی بات کی ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تینک فور واشنگ